جناب میاں قارب ایم پی اے گجرات سے جناب چوزی گزار صاحب ایم پی اے گجرات سے جناب چوزی گزار صاحب ایم پی اے ہیں جناب محترمہ ہماری نئیمت نشوہ صاحبہ ایم ایم نی چوزی عابد غزہ صاحب گزار سے جو ہمارے یہ سارے پہرلیمنٹ دیلینز تشریفہ ہیں ہم ان کو سمیم قلب سے یہاں ان کی آمد پر پشاندیت کہتے ہیں حضرت صحبتین معاملہ یہ ایک طرف ریمنٹ ہے آج کا یہ اس تحکام پاکستان بجرد کے منشن بہت سارے معاملات میں متقاضی ہے کہ ہم اس تحکام پاکستان کے لیے کابشیں تیز ترک کر دیں کیونکہ یہ ملک زیادہ بہرانوں کا شکار نہیں ہو سکتا اس حوالے سے آج بجرد قوم نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ ہم نے اس ملک کو ہر قرآسی سے چلا رکالنا ہے اور اس کو خوشحالی کی منشل کی طرف لے دو جانا ہے اسی ایک امد سے ہماری پہچان ہوگی پاکستان میں مسڈیا چوجی کو کوئی رکھا رکھا ہوں کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں مسڈیا چوجی ہماری یہ پانک بڑھیں پروگے کائنار جو اٹھے پھر کو اروج مکھے بیٹھے ترکی کو سکور بھی لے پسی نہ آئے تو کیسا نکھنے لگے مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے لب کھلائے تو دکھے دل بھی چھتنے لگے بات سنائے تو پھول جھنڈنے لگے جس کے چہرے سے زب کو صویرہ ملے جس کی ظلفوں سے شکلوں اندھیرہ ملے جو اشارہ کرے تو افتاب فک ہو جائے جو اشارہ کرے تو افتاب فک ہو جائے جو انگلی اٹھائے تو مہتاب شک ہو جائے جس کے ہاتھوں میں پتھر بھی کلمہ پڑے جو اشارہ کرے تو درخ چل کے سجدہ کرے جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا ہے جو سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی ہے شایر سستی کے بارے میں کیا خود فرماتا ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی عدا دیکھی ہے نہ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیفے کھڑے ہو جائیں قومی طرح نہ پیش کیا جائے گا اس کے عدد کے لیے سارے اپنی اپنی سیٹ پر کھڑے ہو جائیں موسیقی 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 جہاں فرمان آل شاہان سے خوشبو حضورؐ جاتی نہیں جہاں سے خوشبو حضورؐ فیض حبیب جل کا وہ قطر پر گیا فیض حبیب جل کا مقدر کا مل دی جوان کے جسم جہاں سے خوشبو حضورؐ جاتی نہیں جہاں سے خوشبو حضورؐ خوشبو حضورؐ آج کی پروکار تقریب جنال پرنوینشن حال میں گجوی یود فورم پاکستان جو مرکت کی جا رہی ہے اس کا ٹائٹل ہے اس تہتان پاکستان سویس ہوں کیونکہ اپنی تقریر میں سپیچ میں اپنے میسیج میں اس خاص چیز کو مدد نظر بکھیے گا کہ ہماری پہچان پاکستان کے حوالے سے جو گجردادی کا کردار ہے جو گجرد قوم کا کردار ہے آپ اس موضوع سے نہ ہٹنے پائیں کیونکہ اگست کے حوالے سے جشنے آدادی کی پتریبات جاری ہیں اور بسلسلہ جشنے آدادی ہم نے یہ آج کا پروگرام ارنج کیا ہے ہماری مہمارانیں خصوصی وہ بھی رستے میں ہیں چند ہی لمحوں بعد وہ انشاءاللہ تشریف لے آئے گے آج کے اس پروگرام کی ریڈ آف دینے کے لیے جنرل سیکیرٹری گجوی یود فورم پاکستان اسلام آباد جنات چودے تارک دلدار صاحب سے میں متمیز ہوں کہ وہ تشریف لائے اور آج کے اس فنکشن کے حوالے سے جو اس فنکشن کی گھرز و قائد ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ کی بھرپور تاریوں میں جنات چودے تارک دلدار صاحب نظم اللہ نسلی عرار صلی اللہ علیہ وسلم حمقات حوض باللہ نشہ طوال عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ درائے سوال ختم رسول مولا اے کل جس نے وبال راہ پبکشا فراؤں عبادی ایسینا آقا لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے نگاہ عشق و مستی میں وہی اگل وہی آخر وہی قرآن وہی پرکان وہی یسی محیطہ صدر مجلس ممران جرامی خواتین و عزرات اس عظیم الشان گجر کنمنشن میں آپ سب کو دل کی گھرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ عبدالعالمین کہ مرہ وفاق جو ہم تین سال پہلے سے دیکھ رہے تھے کہ اس کنمنشن سنٹر میں ہم انٹرنیشنل گجر کنمنشن کا انعقاد کریں الحمدللہ اللہ کے فضل و قرم سے آج ہمیں آپ کی مدد سے اللہ کی مدد سے قویابیات ہوگی آج پاکستان کے کونے کونے سے گجر امائدی اس کنمنشن میں تشریف لائے گئے گجر کوم پاکستان کے افاق کی علامت ہے گجر کوم کا آج متحد ہونا اور منظم ہونا پاکستان کا متحد ہونا اور منظم ہونا ہے آج آج ملک پاکستان جنرالات سے دوچار ہے دہشت جردی اور صوبائیت اور نفرتیں اس ملک میں جو پھیل چکی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ہم پاکستانی اور ہم گجر کون سپیشری جو پاکستان کے کونے کونے میں مائد ہے ہم نے ان نفرتوں اور اس دہشت جردی کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ اعلیٰ کردار رہے پرنا ہے گجر کون پاکستان کی سب سے بڑی قبلیائی جماعت ہے کون ہے برادری آج جس طرح ملک پاکستان ترقی کر رہا ہے مختلف شعبوں میں دن رات کام ہو رہے ہیں اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ گجر کون جو پاکستان کے ہر ایڈیا میں موجود ہے ہر جگہ موجود ہے اس کو ہر جگہ پر پراکستان نمائندگی دی جائے آج کے اس کمنشن کا مقصد کہ یہ شو کرنا پاکستان کے ان فیصلہ سازوں کو بتانا دنیا کے فیصلہ سازوں کو بتانا کہ پاکستان میں گجر کون ہر جگہ پاکستان الحمدللہ پاکستان کے وفاق کی علامت ہے لیکن بودکسمتی کے ساتھ اگر اپنا ملکی جو ہماری کیپنٹ ہے جو نیشنل کیپنٹ اس میں دیکھیں سبائی اسمبلیوں اس میں دیکھیں سبائی کابیلہ میں دیکھیں تو گجر قوم کے جو ہمارے قائدین جو ہمارے لیڈر نیشنل اسمبلی میں سبائی اسمبلی میں سبائی اسمبلی میں وزارتوں میں ہمارا کوٹا شرم گا تھک تک تک یہ لوہ فکریہ ہمارے لیے بھی اور اس ملک کے قانون ساتھ جو ادارے ہیں فیصلہ ساتھ جو ادارے ہیں ان کو اس پلیٹ فارم سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گجر قائدین کو اسمبلی میں وزارتیں دی جائیں سبائی اسمبلیوں میں اندر وزارتیں دی اور اسی طرح سینڈ آف پاکستان میں ہماری جو نمائنگی ہے بلکل نہیں سینڈ میں بھی امیل مہینگی دی پاکستان کے اندر جو قومائی جو سبائی زبانے ہیں الہتائی زبانے ہیں ان کے اندر پاکستان میں اور سبائی جو ہوتے ہیں ان کی سرپستی کے اندر پشتو سندھی بلوچی اس کے علاوہ ہند کو ان ساری زبانوں کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ان کو جیسے کے پی کے اندر ساتھ میں شامل کیا گیا ہے لیکن گوجری زبان جو پاکستان میں سر سے زیادہ بولنے والی زبان ہے اس کو پراپر نمائنگی نہیں دی گئی آج کے آج کے اس کے منشن میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گوجری کو باقی زبانوں کے ساتھ جس طرح ان کو قومی جو ہمارا نصاب ہے اس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے گوجری کو بھی اسی طرح شامل کیا جو ہمارے قومی ذرائع اولاد ہیں جن میں پاکستان ٹیلی ویژن اور جو پاکستان ریڈیو ہے ان کے اندر گوجری زبان کے اندر جو پروگرام ہو رہے ہیں وہاں گوجری کے ساتھ نروس لوگ کیا جا رہا ہے اور قومی ذرائع بلا کے جو دارے ہیں وہاں ہمیں برپور نمہینگی دی جائے تاکہ گوجری زبان کو پروگیا جا سکتے میں سمجھتا ہوں کہ ہر سو بے زندگی میں عدلیہ میں دیکھے تو ہمارے نمہینگی بڑی کم ہے میں آج کے اس قومی میں کہوں گا کہ ہم نے اس قوم نے وفاق کی علامت ہے کہ الحمدللہ گجر کوئی برادری نہیں بلکہ گجر اس پاکستان میں بسنے والی ایک قوم ہے جو پاکستانی ہے جن کا دل پاکستان کے لیے دڑکتا ہے اور پاکستان کی ربوں کے اندر گجر قوم کا خون شامل ہے اگر پاکستان کو نام دیا تو چوزنی نعمت علی نے جو اسی قبیرے سے تلق رکھتے تھے جب پاکستان کو خون کی ضرورت پڑی تو میجر محمد تفیل شہید وہ گجر قوم کے ثبوت تھے جنہوں نے آگے بڑھ کے اس پاکستان کے لیے اپنا کھون دیا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج چوزنی رحمت علی جو صرف گجر قوم کے ایرو نہیں پورے پاکستان کے ہیرو ہے وہ پیدا پاکستانی ہے جس نے اپنے نام کے ساتھ پاکستان لگایا جو اپنے ایڈریس کے ساتھ پاکستان لگایا اس کے بعد پاکستان کی تحریک شروعی آج کتنی بے بسی ہے کتنی ذاتی ہے کہ ہمارے وہ ہیرو جو قائد عظم رحمت اللہ اور علامہ اکبال رحمت اللہ کی تحریک کے ساتھ شامل تھے جنہیں نے سب سے پاکستان کا نام لیا آج دیار گھر میں مضخون ہے کیا پاکستانی قوم کی کیا پاکستانی قائدین کی یہ غیرت ہمارا کرتی ہے کہ مرانی بر عمالہ لیڈر پاکستان کا لیڈر آج گھر مسلموں کے قبر پاکستان میں دفن ہے میں مطالبہ کرتا ہوں پوری قوم سے کہ جس دیار پاکستان ملا ہے دوستو گجر یو پاکستان الحمدللہ پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے ہماری تنظیمات چاروں خوبوں میں گلگت بلدستان میں فاتح میں اور کشمیر میں الحمدللہ برپور کام کر رہی ہے اور آج بلگ اور بلگ کے کورے کورے سے ان تنظیمات کے جو ہمارے لیڈر ہیں جو ہمارے کارکن ہیں انہوں نے ثابت کر دیا الحمدللہ یہ جو بجر قدری حق عمید صاحب نے اس کا جب پودا لگایا تھا آج الحمدلللہ اس قدری کا سور آپ کو اس آن میں نظر آ انشاءاللہ گجر قوم کو مدہب کرنے کے لیے گجر کی جو فورم ہر حد تک کام کرے گی اور اس کے لیے میں سب سے پہلے ہم پاکستانی ہے اس کے بار ہم برادری کی چکر میں جاتے ہیں دوستو آج جس طرح سن نے محلت کی یہاں پاکستان کو چلایا ہے اب پاکستان کو ہم نے استقام بھی